ادھر دراسی مذہب کی بات کر دی جائے جس طرح آپ spiritual intelligence کی بار بار ذکر کر رہے ہیں اس spiritual intelligence کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں دکیہ نوسی ہے یار اکیس بھی صدی ہے what the hell you're talking about what is this زیدہ حمد صاحب دیکھیں حسان بات یہ ہے کہ اس وقت پوری دو سیولیزیشنز ہیں وہ مذہب کی بنیاد پر ہیں یہ بات عجیب بنیاد پر ہیں یہ بات عجیب سی لگے گی آپ کو لیکن اس وقت امریکن سیولیزیشن is led by new con evangelical christian zionists اور اس وقت یہودیوں کا جو اس وقت Jewish zionists کا جو concept ہے جو اس وقت پوری دنیا کو control کر رہے ہیں مذہب کی بنیاد پر ہے انڈیا میں جو رسس بی جے پی اور بجرنگ دل اور نردر موڈی کے ideology ہے جو اکھنڈ بھارت کے ideology ہے یہ deeply rooted into their whatever pagan ideology of hinduism تو بات یہ ہے کہ دنیا میں کبھی بھی مذہب کی ideology ختم نہیں ہوئی تھی تو پاکستان دیکھیں چھاب مسلمانوں پر کیوں ہیں صرف چھاب مسلمانوں پر کیوں ہیں صرف دیکھیں اس لیے اس لیے کہ ہمارے زوال کا دور ہے اس لیے کہ وہ dominant civilization ہے اس لیے کہ information warfare disinformation psyops اور propaganda warfare میں وہ زیادہ مضبوط ہے اس لیے کہ وہ آپ کو اجازت ہی نہیں دیتے یہ تحقیق کرنے کی کہ چھے ملین یہودی مرے بھی تھے کہ نہیں مرے تھے وہ صرف ایک disinformation پہ اسرائیلی ریاست کا جواز بناتے ہیں وہ disinformation پہ اراک تباہ کرتے ہیں ویپنز آف ماسک ڈسٹرکشنز کے اوپر وہ disinformation پہ کہ اسلامی خلافت ہے مسلمانوں کو بیزت کرتے ہیں یہ ساری جنگیں psyops کہلاتی ہیں information warfare ہے propaganda warfare ہے they control the media لیکن اب بات یہ ہے کہ اب ہم کیا کریں آپ پاکستان کے قیام کا مقصد سمجھیں go back to your own roots پاکستان بنا کیوں تھا آپ اپنے فاؤنڈنگ فادرز کو دیکھیں کہ اقبال اور قائدیعظم نے جب پاکستان بھی نہیں بنا اور جب پاکستان بنا تو اتنا زخمی اس کے باوجود مسئلہ فلسطین کے اوپر انڈونیشیا کے اوپر ایران کے اوپر مسلمان دنیا کے مسائل پر ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے کیا سٹینڈ لیا اس وقت اربوں ڈالر پاکستان کو آفر کیے گئے لیاقت علی خان کے پاس یہ یہودی آئے کہ آپ اسرائیل کو ریکنگائز کر لیں لیاقت علی خان نے وہ تاریخی جملہ کہا ہمارا وجود بکنے کے لیے نہیں ہے یہ بات اور آج تک پاکستانی پاسپورٹ پر لکھا جاتا ہے کہ یہ اسرائیل کے لیے والیٹ نہیں ہے ایرمارشل ریٹائر شاہد لطیب صاحب ہمارشل ریٹائر موجود ہیں ان سے بھی کچھ بات کر لیتے ہیں بہت شکریہ اس وقت کرام کی پولیسی بہت زیرے بحث ہے پوری دنیا میں اس بات پر بحث بھی جاری ہے تنقید بھی کی جاری ہے لیکن آپ مجھے یہ بتائیے گا جب ہم ایک چیز کو جانتے ہیں کہ یہ ہو رہی ہے اور یہ ہونی ہے بجائے اس کے کہ ہم صد باپ کریں اس کا ہم اپنی کتاہیوں کو دور کریں آج ہم دنیا کے سامنے حیران اور پریشان ہونے کی جو ایکٹنگ کر رہے ہیں میں امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں اس ایکٹنگ سے تو وہ باپس تو نہیں ہو جانا فیصلہ یہ تو جو وہ کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے یہ کوئی آج کی بات تو نہیں ہے اگر آپ پوری تاریخ ہماری دیکھ لیں کہ جب سے اس کے بعد جو بھی اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ہوتا رہا مسلمان و مالک نے اسرائیل سے دوستیاں بھی کی ان کے معاملے ان کو معاف بھی کیا اپنے مفاد کی خاطر بہت سارے ایسے کام کر لیے جس کے تحت اسرائیل اس کے حوصلے اور بلاند ہوتے رہے اور انہوں نے جانبوج کر یہ ہمارے اندر جو توڑ پوڑ کر رکھی ہے وہ اسی لیے ہے کہ سارے مسلمان و مالک کہیں ایک جگہ وہ جمع ہونے ہی نہیں دیتے تو یہ ہماری کمزوری ہے نا مسلم امہ، عرب لی، اوائی سی یہ تو اداعے ہم نے بنا رکھے ہیں یہ کس کام کے لیے ہیں ان کی آواز کیا کوئی سنتا ہے اور وہ کیوں نہیں سنتا کیونکہ ہمارا آپس میں اتفاق نہیں ہے مسلمان و مالک آپس میں جنگ میں اگر لگے رہیں گے تو ان کا اتفاق کیسے ہوگا ایران اور ایراد کی جنگ ہم نے در سال تک دیکھی ساری دنیا اس کو تماشا اس کے سامنے ہم پیش کرتے رہے اس میں کون شہید تھا، کون غازی تھا کون اسے ہارا یہ سارے معاملات یہ ہماری اپنی غلطیاں ہماری اپنی کمزوریاں اور کتائیاں ہیں تو اس کا غیر جو ہیں وہ پائدہ کیوں نہ اٹھائیں آپ دیکھئے کہ فلسطین کس طرح وہ پرانے نقشے نکالیں تو وہ ایک ڈاٹ کی مانتہ اس علاقے میں آج بالکل اس کے اپوزٹ ہو گیا یعنی یعنی اسرائیل جو ہے وہ ایک ڈاٹ کی مانتہ آج وہ فلسطین کا علاقہ اسرائیل نے قابو کر لیا اور جو فلسطین ہے وہ ایک ڈاٹ کی مانتہ دنیا کے نقشے پہ آگیا یہ سارے کا سارا معاملہ ہمارے سامنے ہوتا رہا ہم نے ان کا ساتھ نہیں دیا کشمیر کا معاملہ ہو وہاں پہ مسلم اممہ کی کوئی آواز نہیں آتی یعنی اگر کچھ ممالک ایسے ہیں جو شاید فلسطین کا تو بلکہ بلا کم نام لیتے ہیں ایک اٹھال میرے خیال میں پاکستان سے ہی فلسطین کے بارے میں آواز اٹھتی ہے یہاں سے پھر اسی طرح کشمیر کا تو ہم نے بقیدہ بار بار اس کی آواز اٹھائی ہے مگر ہمیں کٹھے نہیں ہو پاتے اور جب تک آپیں کٹھے نہیں ہوں گے اتفاق نہیں ہوگا آپ ایک قوت بن کر نہیں اوبریں گے آپ کی بات کوئی نہیں مانے گا یہ بار بار ثابت ہوتا ہے اور جو آج کا امریکہ ہے خاص کر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے نیچے وہ تو یہ سارے وہ کام جو رکے ہوئے تھے جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کل کی آپ سپیش دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ ماضی میں ہمارے جو میرے پیچھے جو صدر تھے انہوں نے یہ کام نہیں کیا وہ اس سے سہمے رہے اور آج میں یہ کر کے دکھاؤں گا یعنی یہ تاریخی معاملہ ہے اور یہ ریالیٹی ہے وہ اس کو ریالیٹی کہہ رہا ہے کوئی ہے اس کو چیلنج کرنے والا کہ بھئی یہ ریالیٹی نہیں ہے یہ ایک متنازع علاقہ ہے جس کو تم قائدہ ان کا دار الحکومت بنانے جا رہے ہو اپنی ایمبیسی وہاں شفٹ کرنے جا رہے ہو متنازع جگہوں پہ ایچے کام نہیں ہوا ٹھیک بہت شکریہ ائر مارشل ریٹارڈ شاہل لطیف صاحب اور آپ نے بڑا اچھا ذکر کیا کوئی ہے انہیں چیلنج کرنے والا انہیں بتانے والا بڑا خوبصورت بات کی اور مجھے تو جو ایک لفظ یاد آیا آپ نے بھی جو ذکر کیا شاہل لطیف صاحب جو ذکر کر رہے ہیں زیادہامید صاحب فاروق حمید صاحب ساری باتیں اور پرکٹیکلی سارا کچھ دیکھیں ایسے لگتا ہے جیسے آپ کسی مذہبہ کانے جاتے ہیں جہاں مرگیاں برائلر مرگی اس برائلر مرگی کو جب آپ قسائی پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو ہر مرگی جان چھڑا رہی ہوتی ہے جو ہاتھ میں آجاتے ہیں جو بچ جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شکر میری جان بچ دے جبکہ باری اس کی بھی آنی ہے تو ہم برائلر مرگیاں ہیں اور ہم دیسی مرگی پتہ نہیں نہ جانے کب بنیں گے جب ہم اپنے حالات کی طرف آگے آئیں گے اب پوائنٹ اس ہمیں رائٹ ناؤ جو مین چیز ہے ڈس انفرمیشن ہم مارے پاس تو انفرمیشن ہے ہم ان کی ڈس انفرمیشن کا مقابلہ کیسے کرتے ہیں آپ مقابلہ ہم کس طرح کریں ہیں آپ پاکستان کے اسپیسیفک علاق تو یہاں پہ آپ کے روزانہ ٹیلیویزن پہ بے تاشای ایسی عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں وہ جو انجیوز کو ریپریزنٹ کرتی ہیں تلک لگا کے بیٹھی ہوتی ہیں یا بار رونگ تو وہ مختلف اس سے تعلق رکھتی ہے وہ روزانہ کے پاکستان کو پاکستان کے اداروں کو گالیاں دے رہی ہوتی ہیں امریکن فلوسفی کو لے کے آگے تھے یہاں پہ آپ کے انکر ہیں انٹرلیکچوز ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جو امریکن انگل صرف روزانہ بات کر رہے ہوتے ہیں دس انفرمیشن پلا رہتے ہیں تو جب سوسائیٹی کے اندر اتنے سارے باٹ اپ لوگ ہیں اور یہاں پہ جو ایک چیز کی اوپر یونیسم نہیں آسکتا تو ہم اس سٹانس کو کس طرح لے کے آگے چل سکتے ہیں کیونکہ جو انفرمیشن وارفیر ہے نا اس میں بہت سارے پیسے ہیں جو آج کے انٹرلیجنس ایجنسیاں لگاتی ہیں اور لوگوں کو پیے کرتی ہیں اور یہاں پہ آپ کو پتا ہے کن کن کو پیسے پیے ہو رہے ہیں آپ کے سامنے روزانہ باہتے ہیں وہ امریکہ کی انڈیا کی زبان نہیں بول رہی ہوتی ہیں بول رہے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی شک ہے کہ اس تھیلی میں کسی برطن میں کھا کے اسی میں سراغ کرو وہ تو ان کا رول ہے اصول ہے ان کا کہ وہ اسی کو گالیاں دیتے ہیں جس کے پاس رہ رہے ہیں تو جب اس قسم کے لوگ آپ کے معاشرے میں موجود ہوں گے اور یہی اس کو براؤڈن کر رہے ہیں اس کو لے جائے سٹیٹس کے اوپر اس کو لے جائے مسلم ورلڈ کے اوپر اس کو لے جائے مسلم امہ کے اوپر آپ کو آج جو سعودی عرب اور یمن کے دریان میں جنگ ہو رہی ہے کیا یہ جسٹیفائیڈ جنگ ہے کیا یہ جنگ ہونی چاہیے کیا یمن کی اتنی ریٹالیٹری کیفیلیٹی ہی تھی کیا اس کا نیگوشیئیٹڈ سیٹلمنٹ نہیں ہو سکتا تھا کیا اس کے اوپر پولٹیکل ٹاکش نہیں ہو سکتی کتر کے ساتھ معاملات دیکھ لیں کتر کے ساتھ معاملات دیکھ لیں پھر دکھ کی بات ہے کہ مسلم و مالک جیاں ہیں وہ سعودی عرب جو ازرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر رہے ہیں وہاں پہ انبیسیاں قائم ہو رہی ہیں وہ اپنا ڈیلیگیشن وزٹ کر رہے ہیں تو بھائی اتنی دیفیوزن میں اتنی جب آپ کی چیزیں پھٹی ہی ہو اس پہ اسی قسم کے فیصلے امپوز کیے جائیں گے اور ہمیں کم سے کم کم سے کم کچھ اور نہیں ہے میں زیادہ حمد صاحب ابھی رائٹ نہ ہو اگر ہم مسلم امہ کی بات کریں تو گزشتہ دنوں آپ کو یاد ہوگا عمران فکان صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا تھا پھٹیچر ٹیم آ رہی ہے یہ پھٹیچر امہ جو امہ ہے مسلم امہ اس کی پھٹیچر پکم ہوگا اور ابھی جو ذکر کر رہے ہیں ایک عام ریاست کے اندر غداروں سے لے کر ریاست اور امت کے اندر پھیلے غداروں سے اس سے آپ جب تک جانے چڑھائیں گے باہر کا دشمن تو آپ کو کبھی ہٹ کر ہی نہیں سکتا جب تک آپ اندر سے ہٹ نہ ہو رہے ہیں یا سپورٹ نہ انہیں مل رہی ہیں دیکھیں حسان یہ بات ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس وقت مسلم دنیا کا جو سٹیٹس ہے تو طاقتیں ایسی ہیں جو اگر آپس میں تحاد کر لیں مل پس میں تحاد کر لیں مل جائیں ایک کلیکٹیو سیکیورٹی یا ایک جوئنٹ سٹریٹیجی بنا لیں تو امت کے لیے بہت بڑا سٹینڈ ہو سکتا ہے ترکی کی ڈپلومیٹک پولیٹیکل این اکنومک پاور اور پاکستان کی ملٹری پاور ہمارے پاس اس وقت گارمنٹ نہیں ہے ہمارے پاس کوئی قائد عظم یا لامہ اقبال یا ایون اردوگان جیسا یا مہاتیر جیسا کوئی حکمران ہمارے پاس نہیں ہے ہم یتیم ملت ہیں اس وقت لیکن ہمارے پاس جنرل قبر باجوہ ہیں ہمارے پاس پاک فوج ہے اس وقت پورے پاکستان کو اگر سنبھالا ہوا ہے تو جنرل باجوہ اور پاک فوج نے اس سے پہلے جنرل راہیل نے پاک فوج سنبھال رہی ہے پاکستان کو آج جنرل راہیل سعودی عرب میں بیٹھے ہوئے اور یہ بہت بڑا نیکسس پاورفول ایک ہمیں لیوریج ملتا ہے کہ ہم اس ساری ڈاکٹرین کو اس آئیڈیالوجی کو اس سٹریٹیجی کو جو سعودی عرب میں بن رہی ہے پاکستان کے فیور میں امت کے فیور میں کنورٹ کر دیں اس وقت اگریسیف ہونا پڑے گا پاکستان آرمی کو بھی کیونکہ بات صرف فلسطین یا جیروشلیم یا عراق یا شام یا لیبیا تک نہیں رکے گی سعودی عرب کے بھی باری آنے والی ہے سعودی عرب میں ہمارا قلب و جگر بھی ہے مکہ اور مدینہ بھی ادھر ہے اور بیس لاکھ پاکستانی بھی وہاں پر ہیں تو ہمیں ہر حال میں سعودی عرب کے دفاع کے لیے جانا ہوگا ترکی سے ہمیں کچھ فوجے لیں کچھ خود آگے جائیں کچھ دوسرے مسلمان ملیشیا انڈونیشیا سے فوجے مانگوائیں آپ کو ہرمین کے دفاع کے لیے ایک فوجی بلاک بنانا پڑے گا قیادت آلک میں ہے جنرل راہیل کی پوری مسلم دنیا میں حزت اس کو ابھی ہمیں